بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بہت ہی پیاری حدیث سنانے لگا ہوں اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ کبیرہ گناوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا پھر فرمایا بلکہ ان میں سے ایک چگلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پشاپ کی چھنٹو سے نہیں بجتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبسٹینی توڑی اور اس کے دو حصے کیے پھر ہر قبر پر ایک حصہ گار دیا پھر فرمایا کہ جب تک یہ خوشک نہ ہوگی شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے یعنی عذاب کم ہوگا اب دیکھیں کہ کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا ان دونوں برائیوں کو ان دونوں گناہوں کو آج کے زمانے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا چگلی تو ہمارے زمانے میں اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ شاید اگر سو بندوں میں سے آپ چھانٹی کرنا شروع کر دیں مطلب کہ آپ ان پر تحقیق کریں کہ ان سو میں سے کتنے مندے چگلی کرتے ہیں تو آپ کو نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ ایسے ملیں گے جو چگلی کھاتے ہوں گے اور شاید دو ایسے ہوں گے جو نہیں اس وجہ سے اس گناہ کو اب گناہ نہیں سمجھا جاتا لیکن اس کا عذاب دیکھیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تو دوستو آج کے بعد ایک دوسرے کی عیبت چگلی یہ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اور اللہ تعالی سے وعدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے دوسرا گناہ کیا تھا پشاپ کے چھانٹوں کا کہ جب آپ چھوٹا پشاپ کرتے ہیں تو چھانٹے جو آپ کے کپڑوں پر پڑتے ہیں اس سے آج کے بعد بچنا ہے ان دونوں گناہوں سے بچیں تو انشاءاللہ قبر کے عذاب سے آپ بچ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس حدیث کو یاد کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ